اس پر معاشرے میں موجود مسائل کا ادراک کیا ایک پون پر کام کرنے کی کوشش کی اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی اور اس جو حلم تلاش کر پائے وہ دریم ورڈ کی وارک شاپ تھی اس کا انٹرودکشن ہم اس مریم آپ کو بھی دے رہی تھی اسے اس کے بنیادی مقصد ظاہر ہے ڈائیورسٹی کو ہمارے جو طلابہ ہیں چاہے وہ مداریز کے ہوں چاہے یوڈیورسٹی کے ہوں کسی بھی بیک گراؤنڈ سے کام کرتے ہوں ہمارے ہی بہت بہت وارک شکل ہے بنیادی طور پر اس کممیونکیشن گیپ کو اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی اور جس میں ہم کام کی حد تر کامیاب ہوئے اور اس کا ریزرڈلٹ جو ہمارے سامنے آیا وہ ہر پوزیڈیف تھا اس پر ہم بہت بہت بھٹمائی پی ہیں اور ادارہ اسلامی ریسرچ اسیدول و سوشل سائنسز اپنی پوری تواہنائیو کے ساتھ پوشہ ہے کہ زیمن میں آگے کام کرتے رہے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرتے رہے تاکہ ہمیں پورا مند اور بہتر معاشرہ تشکیل دے سکیں یادی طور پر کسی بھی معاشرے کے لیے نوجوان جو ہیں وہ تعمیریک ادار ادا کرنے کی قابلیت بھی رکھتے ہیں حیثیت بھی رکھتے ہیں جیسے کہ جنانی بھی کہا تھا کہ آپ مستقبل کے میمار ہیں تو اسی وجہ سے ہمیں نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا میرے اپنے ذاتی علم میں نے یہ آج دس آج کے کریئر میں کہ کسی اور ادارے میں اس موضوع پر اس طریقے سے کام کیا ادارے کا یہ پرگرام جو برگرام میں برکشاپ ہوتی یہ اپنی نویت کا پہلا پرگرام تھا ہماری ہسٹری کے ادارے جس میں ہم نے مدارس کے اور یونیورسٹی کے طلابہ کو ایک ساتھ بٹھایا اور وہ کمیونکیشن گیپ حتم ہوا اب آپ جو ریزرٹ ہم سامنے دیکھتے ہیں جیسے مریم نے بھی کہا مدرسے اور یونیورسٹی کے وہ طلابہ ایک دوسری کے بارے میں بڑکمان تھے اب ساتھ بیٹھ کے چائے بھی کیتے ہیں ایبن تو دیاد پلاننگ آپ ساتھ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں پلانٹ کر رہے ہیں کہ میں مستقبل میں ماشر کی بیٹھیں گے